ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV اونٹیریو کے وزیر خزانہ نے استیفہ دے دیا ڈک فورڈ نے روڈ فلیپس کا استیفہ قبول کر لیا روڈ فلیپس وبا کے دوران ذاتی صفحہ پر گئے تھے اونٹیریو میں ایک ہی دن میں 3328 ریکارڈ کیسز ریپورٹ کر لیے گئے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا نے 56 کی انتیم ثانی جانے نگل لی کینیڈا میں کرونا کے وار تیوی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ اٹیاسی ہزار چار تو تک جا پہنچی دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کروڑ 38 لاکھ انتیس ہزار سات سو بہت تر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں اٹھارہ لاکھ چھبیس ہزار چورانوے ہو گئے ٹرم کو ایک اور چھٹکا لگ گیا قریبی ساتھی نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر کے ٹرم کی توقعات پر پانی پھیز دیا ڈبلیو ایچ او نے فائزر ویکسین کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی ویکسین کی بقاعدہ منظوری دی گئی ہے ونڈر وومین 1984 کی ادھاکارہ نے 82 سالہ بلکیز دادی کو ونڈر وومین قرار دے دیا اپنی انسٹرگرام پوسٹ میں گارل گیریٹ نے مطابق خواتین کی تصاویر شیئر کی ہیں جنہوں نے سال 2020 میں نمائع کارنا میں انجام دیئے اور حیران کر دیا دیپیکہ نے انسٹرگرام اور ٹویٹر سے تمام پوسٹیں کیوں ڈیلیٹ کی سارکین کی جانب سے اس بات پر تشویش کا ازار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا جو دیپیکہ نے اپنی ساری پوسٹیں ہی ہٹا دی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ روڈ فلپس کا استیفہ ہماری حکومت کو آلہ میار پر قائم رکھنے اور ہماری سنجیدہ ذمہ داری کی غمازی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وبا کے دوران ذاتی مصرفیات کی وجہ سے سفر کرنے والے آنٹیریو کے وزیر خزانہ روڈ فلپس نے استیفہ دے دیا ہے آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے روڈ فلپس کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے ان کا استیفہ قبول کر لیا ڈک فورڈ کا کہنا تھا کہ وبا کے دوران سہت کے حکام کی جانب سے سفر سے گریز کرنے پر زور دیا گیا جس کے بعد آنٹیریو کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ایسے میں وزیر خزانہ کی طرف سے استیفہ ہماری حکومت کو آلہ میار پر قائم رکھنے اور ہماری سنجیدہ ذمہ داری کی غمازی ہے خیال رہے کہ آنٹیریو کے وزیر خزانہ کو ذاتی مصروفیات کی وجہ سے بیرون ملک سفر پر سخت انقید کا نشانہ بنایا گیا تھا جبکہ آنٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے بھی ان کی غلطی کو ناقابل قبول قرار دیا تھا جس کے بعد وزیر خزانہ نے اپنے عہدے سے استیفہ دیا ہے کینیڈین صوبے آنٹیریو میں تین ہزار تین سو اٹھائیس ریکارڈ ہائی کیسز درج کر لی گئے جبکہ کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں میں چھپن مریضوں کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈین صوبے آنٹیریو میں تین ہزار تین سو اٹھائیس ریکارڈ ہائی کیسز درج کر لی گئے جبکہ کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں میں چھپن مریضوں کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا آداد و شمار کے مطابق پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں صوبے میں ایک ہی دن میں تین ہزار سے زائد کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں کرونا کا شکار متعدد مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے جن میں سے بیشتر کوئی انتہائی نگداش کے وارڈز میں بھی منتقل کیا گیا ہے جس کے بعد اسپتالوں میں اس وقت ایک ہزار دو سو تیس مریض سیرے علاج ہیں جن میں سے تین سو سینٹیس انتہائی نگداش کے وارڈز میں علاج کروا رہے ہیں نومبر کے آخری آیام میں اسپتال میں ایک سو ارسٹھ مریض سیرے علاج تھے تاہم دسمبر میں آئی سی یو میں کوویڈ نائنٹین کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے حلاقتیں پندرہ ہزار چھ سو چھے ہو گئیں جبکہ کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں کینیڈا میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد پانچ لاکھ اکیاسی ہزار چار سو تک جا پہنچی جبکہ حلاقتیں پندرہ ہزار چھے سو چھے ہو گئیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ دو ہزار چھے سو اکتالیس ہو گئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد آٹھ ہزار دو سو چھبیس تک پہنچ چکی ہے آنٹیریہ میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ چھاسی ہزار تین سو پچپن تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد چار ہزار پانچ سو چھپن ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں ایک لاکھ چار سو اٹھائیس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ایک ہزار چھالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں ایک ایون ہزار نو سو نوے میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد نو سو ایک ہے کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ تین تیس کروڑ سے زائد عبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک تین لاکھ چوہن ہزار دو سو پندرہ افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور امواد میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کروڑ 38 لاکھ 29 ہزار 772 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 18 لاکھ 26 ہزار 94 ہو گئیں جبکہ پانچ کروڑ 93 لاکھ 35 ہزار 83 کرونا مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہنی نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 3 لاکھ 54 ہزار 215 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد 2 کروڑ 4 لاکھ 45 ہزار 654 ہو چکی ہے ایک ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے 1 لاکھ 49 ہزار 18 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 2 لاکھ 86 ہزار 709 ہو گئی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وائرس 1 لاکھ 94 ہزار 976 زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 76 لاکھ 75 ہزار 973 تک جا پہنچی ہے کرونا وائرس سے روس میں کل امواز 57 ہزار انیس ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 31 لاکھ 69 ہزار 297 ہو چکی ہے فرانس میں کرونا وائرس کی بابا سے مجموعی امواز 64 ہزار 632 ہو چکی ہیں جہاں اس کے اب تک کل کیسز 26 لاکھ 20 ہزار 425 رپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں کرونا وائرس سے کل امواز کی تعداد 74 ہزار 169 ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز 21 لاکھ 7166 ہو گئے سعودی عرب اسی فہرس میں 31 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواز 6223 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ 62 ہزار 741 تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے قریبی ساتھی نائب صدر نے ٹرم کی توقعات پر پانی پھیر دیا وہ جو بائیڈن کے خلاف ہونے والے قانونی اقدام سے لا تعلق ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی نائب صدر مائک پینس نے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی جیت کے پارلیمنٹ کے سرٹیفیکیٹ کو کل ادم قرار دینے کے لیے قانونی کارکون لوئس گوہارٹ کی زیر قیادت شروع کیے گئے اقدام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو انتخابات میں شکست کے بعد بڑا دوسرا جھٹکا اس وقت لگا جب سبک دوش ہونے والے امریکی نائب صدر مائک پینس نے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی جیت کے پارلیمنٹ کے سرٹیفیکیٹ کو کل ادم قرار دینے کے لیے قانونی کارکون لوئس گوہارٹ کے زیر قیادت شروع کیے گئے اقدام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا غیر ملکی خبر صدارے کے مطابق مسٹر گوہارٹ اور ریاست اریزونا سے تعلق رکھنے والے گیارہ ووٹروں نے عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ صرف مسٹر پینس کو ہی ان ووٹروں کا تعیون کرنے کا حق ہونا چاہیے جن کے ووٹ کانگریس کو جائیں گے مسٹر پینس کے خلاف دائر ایک نئے مقدمے میں استغاسہ نے کہا کہ انہوں نے قانونی چارہ جوئی کے بغیر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی حمایت حاصل نہ ہو سکی جس کے بعد عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا بین الاقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے ہنگامی استعمال کے لیے فائزر اور بائیو انٹیک ویکسین کو منظوری دے دی ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے فائزر اور بائیو انٹیک کمپنیوں کی جانب سے تیار کردہ عالمی بابا کرونا وائرس کی ویکسین کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی منظوری دے دی ہے یہ پہلا موقع ہے جب کسی ویکسین کی باقاعدہ منظوری دی گئی ہے عالمی ادارہ صحت کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ماریا نجلیا سیمیاؤ نے اپنے بیان میں کہا کہ کوویڈ نائنٹین ویکسینوں کی عالمی سطح پر رسائق و یقینی بنانے کے لیے یہ ایک بہت ہی مصفت قدم ہے لیکن میں کہیں بھی ترجیحی آبادیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ویکسین کی فراہمی کی خاطر زیادہ سے زیادہ عالمی کوشش کی ضرورت پر زور دینا چاہتا ہوں قابل ذکر ہے کہ دنیا کے متعدد ممالک نے کرونا ویکسین تیار کی ہے لیکن اس وقت و ایچ او نے صرف ان دو ویکسین کو ہی تصنیم کیا ہے ایک سال قبل جب بیجن نے سب سے پہلا ایک نیا کرونا وائرس سارس کوویڈ ٹو کی نشاندہ ہی کی تھی جس کی وجہ سے کوویڈ نائنٹین وابائی امراض پھیلا اس وقت تک چین سے باہر کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا ہالی ووڈ ادھا کارا اور فلم ونڈر وومین انیس سو چوراسی کی ہیروین گال گیریڈ نے بھارت میں شہریت کی متنازہ قوانین کے خلاف نئی دہلی کے شائن باغ میں خواتین کے اتجاز سے سورت حاصل کرنے والی 82 سالہ خاتون بلکیز وی بی کو قراج تحسین پیش کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اپنی انسٹراغرام پوسٹ میں گال گیجٹ نے متعدد خواتین کی تصویر شیئر کی ہیں جنہوں نے سال دوہزار بیس میں نمائیہ کارنامے انجام دیئے اور حیران کر دیا گال گیجٹ نے سال دوہزار بیس کو الودا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ میری ذاتی ونڈر وومین ہے کچھ میرے خاندان سے ہیں کچھ قریبی دوست ہیں تو کچھ نے مجھے نہایت متاثر کیا ہے ان میں سے بعض نہایت متاثر کن خواتین ہیں جن میں سے مستقبل میں ملنا چاہوں گی اداکارہ کی پوسٹ کی گئی تصاویر میں نئی دہلی کے شاہین باغ میں احتجاج کرنے والی معامل خاتون بلکیز بی بی بھی موجود ہیں خیال رہے کہ بھارت میں شہریت کے متنازم مسلم دشمن قوانین کے خلاف احتجاج کرنے پر پولیس نے جامعہ ملیا دہلی کے طلبہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد شاہین باغ کے علاقے میں مسلم خواتین نے ایک سو ایک روز تک پر امن دھرنا دیا تھا بعد ازہ کرونا وائرس کے باعث پولیس نے زبردستی دھرنا ختم کروا دیا تھا والی ووڈ کی معروف اداکارہ دیپکا پدگو نے اچانک نئے سال کے آتے ہی اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ اور ٹوئیٹر سے تمام تر پوسٹ اور تصاویر ڈیلیٹ کر دیں جس نے مدہوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سوشل میڈیا پر تمام تر شو بیس شخصیات کی جانب سے نئے سال کی آمد پر اپنے چاہنے والوں کو مبارک بات دینے کے ساتھ ساتھ تصاویر بھی شیئر کی جا رہی ہیں والی ووڈ کی معروف اداکارہ دیپکا پدگو کون بھی نئے سال کی آمد کا جشن منانے کے لیے اپنے شوہر رنویر سنگھ اور دوستوں کے ہمرا جیپور میں ہیں لیکن دیپکا نے اچانک نئے سال کے آتے ہی اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ اور ٹویٹر سے تمام تر پوسٹ اور تصویریں ڈیلیٹ کر دیں جس نے مدہوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے دیپکا کی انسٹراغرام پر پانچ کروڑ سے زائد فالوورز ہیں اور ان کی انسٹراغرام پر بے شمار پوسٹ موجود تھیں لیکن اب ان کی انسٹراغرام پروفائل پر ایک پوسٹ بھی نہیں ہے دوسری جانب دیپکا کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی تمام تر پوسٹ ڈیلیٹ کی جا چکی ہیں سارفین کی جانب سے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیا ہوا جو دیپکا نے اپنی ساری پوسٹ ہی ہٹا دی کرشی نامی سارف کہتی ہے کہ دیپکا نے اپنی انسٹراغرام کی تمام تر پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی ہیں امید کرتی ہوں موسیقی